ہلو نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈی ایس آن لائن ٹری کی جکے میں آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راجستان کی کرسی راجستان کی کرسی سے سممندیت جتنے امپورٹینٹ کیوشن بن رہے ہیں میں نے سبھی کو اس ویڈیو میں انکلیوٹ کیا ہے اگر آپ کو کسی کیوشن میں کوئی دکت ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور سبسکرائب کر لیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈی ایس آن لائن ٹری کی جکے کو تاکہ جو بھی ویڈیو اولوڈ کیا جائے اس کا نوٹیفیشن آپ کو ترنت مل جائے تو ہمارا پہلا کیوشن ہے لال سڈن روگ کس پسل میں ہوتا ہے لال سڈن روگ کس پسل میں ہوتا ہے اپسن ہے گنہ جو چاول اور مکہ تو اس کیوشن کا جو رائٹ اینسور ہے وہ ہوگا گنہ یعنی لال سڈن جو روگ ہے وہ کس پسل میں ہوتا ہے دوستو گنہ کی پسل میں لال سڈن روگ ہوتا ہے کئی بار ایکزام میں پوچھا ہوا کیوشن ہے اگلا جو کیوشن ہے وہ ہمارا جو کیوشن ہے اگلا کیوشن ہے راشتری باغوانی میسن میں کیندر و رج کی باغداری انعپات ہے راشتری باغوانی میسن میں کیندر و رج کی باغداری کا انعپات کتنا ہے اپسن ہے پچیس پچیتر پچیس پندرہ بیس انعپات پچاس پچیتر انعپات پچیس تو اس کی سنکرہ جو رائٹ اینسور وہ کیا ہوگا پچیس انعپات پندرہ یعنی کی پچیس پرتیسیت عصصہ کیندر سرکار کا اور پندرہ پرتیسیت عصصہ کس کا ہے رج کی سرکار کا ہے اگلا جو کیوسن ہے وہ ہے اگلا کیوسن ہے کانگنی کس چھتر کی پسل ہے تو کانگنی کس چھتر کی پسل ہے پوروی چھتر کی پہچمی چھتر کی اتری چھتر کی یا دکشنی چھتر کی تو اس کیوسن کا جو رائٹ اینسور ہونے والا وہ ہے ہوجائے گا خادیان پریسنس کرنسی اگلا جو کیوسن وہ ہے بل بیوہل کیڑے کا سمبند کس سے ہوتا ہے تو بل بیوہل کیڑے کا سمبند کپاس کی کرسی سے ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ اینسور ہے وہ جتا ہے کپاس اگلا کیوسن کیا ہے راجستان کا ناغپور کون سا سہر ہے راجستان کا ناغپور کون سا سہر ہے کوٹا سکر جھلاواڑ جیپور تو اس کا جو رائٹ اینسور ہو جائے گا وہ ہوگا جھلاواڑ اگلا کیوسن سعروادک انحos اتفادن کرنے والا جلہ ہے سعروادک اتفادن کرنے والا راجستان کا جلہ کون سا ہے تو اوپسن ہو جائیں گے جیسل میر چورو جیپور اور گنگانگر تو اس کا رائٹ اینس پر کیا ہو جائے گا گنگانگر اگلا کیوشن ہے ڈی لائٹ اوپ دیابیٹک کھا جاتا ہے ڈی لائٹ اوپ دیابیٹک کسی کھا جاتا ہے مشروم جوجوبہ رتنجود اسوغندہ تو اس کا جو رائٹ اینس پر ہو جائے گا ہو جائے گا مشروم اگلے کیوشن کی بات کر لیتے ہیں اگلا کیوشن ہے کا�ٹری سودسنستان کہاں استیت ہے کاظری سودسنستان کہاں پر استیت ہے تو اس کا جو انصر ہوگا جودپور کاظری سودسنستان کہاں پر استیت ہے جودپور یہ کیوشن کئی بار ایک جامی پوچھا ہوا ہے ایمپورٹنٹ کیوشن ہے دوستو آپ دھان سے اس کو دیکھ لینا ہے اگلا کیوشن وہ ہے دیش میں راجستان کی اس کا ایک ماتر سب سے بڑا اتفادق ہے تو دیش میں راجستان کی اس کا ایک ماتر سب سے بڑا اتفادق ہے جو مکہی چنہ باجرہ تو اس کا جو رائٹ انسور کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کا رائٹ انسور باجرہ یعنی راجستان میں سہروہ دیکھ اتفادن کے جنور کیا ہے باجرہ ہے باجرہ کی اتفادن میں راجستان کا پھرتمستان ہے اگلا جو کیوشن ہے ہمارا دوستو تھوڑی سی پی ڈی اپ میں کیا ہے لکھنے میں بھی سپرینٹنگ ہوئی ہے تو آپ اس کو ایک بار آرام سے دیکھ لینا اگر گیارہ نمبر کا جو کیوشن ہے وہ ہے گیارہ نمبر کا کیوشن ہے راجستان میں کپاسکا سہروادی اتپادن کہاں پر کیا جاتا ہے راجستان میں کپاسکا اتپادن سہروادی کہاں ہوتا ہے اوپسن دیئے ہوئے ہیں بکانیر کوٹا جیپور ہنوانگڑ تو اس کا رائٹ اینسور کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ اینسور ہو جائے گا ہے نوانگڑ اگلا کیوشن ہے شیالو و انیالو کیا ہے ایک تو شیالو ہوتا ہے انیالو کیا ہے جموار کی دو کسمی ہیں سینچائی کے سادنوں کے پرکار ہیں کرمشیہ خریب ہوئے ربی کی بسل ہے چاول کی دو کسمی ہیں تو یہ اس کا رائٹ اوپسن نمبر تین ہوگا خریب ہوئے ربی کی کیا ہے بسلے ہیں شیالو کھا جاتا ہے خریب کی بسل کو ان dilو کہا جاتا ہے probable کے پر salo اس میں آپ انفیج مت ہو جائیں اس کو آپ آرام سے دیکھ لینا کیونکہ کئی بار ایک جب میں پوچھا گیا ہے ان dilو ہے اگلا جو کیوں سن ہے ان dilو کی پسلیں سامانی تیب وائی جاتی ہے تو ان dilو کی پسلیں کون سی ہوتی ہے ان dilو کی پسلیں ذائع ہوتی ہے جو سردیو میں بوائی جاتی ہے وہ سردیو میں پسل بوائی جاتی ہے ربی کی پسل بوائی جاتی ہے اکٹومبر سے نومبر کے اندر تو اس کا اوپسن نمبر ایک رائٹ ہو جائے گا اکٹومبر نومبر اگلا کیوشن رجے میں تیلہن کا اتفادن سہروادی کس جلے میں ہوتا ہے گنگا نگر، انمانگر، کوٹا، الور تو اس کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا الور الور میں سہروادی تیلہن کی پسلیں اتفادن کی جاتی ہے اگلا کیوشن ہے مالٹ کس سے بنتا ہے مالٹ کس سے بنتا ہے دوستو مالٹ جو سے بنتا ہے تو اس کا اوپسن نمبر تین ریٹ ہو جائے گا جو دوستو ویڈیو کے انتے میں آپ ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو تیس کیوشن میں سے آپ کے کتنی کیوشن صحیح ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹیو کیسن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو جائے بات کرتے ہیں اگلے کیوشن کی اگلہ کیوشن ہے کریسی واننے کی کیا ہے ایک ویشیس پرکار کی کھیتی جس میں ربڑ چائی کہوا آدھی بڑے پیمانے پروگائے جاتے ہیں اگلہ اوپسن ایک ورش میں ایک ہی کھیتی میں چار پسلے لینا اگلہ اوپسن ہے کریسی و پسو پالنکار یہ ایک ساتھ کرنا اور اگلہ اوپسن ہے کریسی کے ساتھ ساتھ پسل چکر میں پیڑوں باگوانی و جھاڑیوں کی کھیتی کر پسل و چارہ اتمد کرنا تھا اس کا اپسن نمبر 4 عائٹ ہو جائے گا کرشی کے ساتھ ساتھ پسل چکر میں پیڑوں باگوانی و جھاڑیوں کی کھیتی کرنا کرشی وانگی کے انترکت آتا ہے اگلے کیسaktie کی بات کرتے ہیں پردیش کے پرتم کرشی ویژیان کے اندر کی استعپنا کی گئی ہے کہ پردیش کا پرتم کرشی ویژیان کے اندر کی استعپنا کہاں پہے کی گئی ہے بور کھڑا کوٹٹا پتے پور شکر درگاپورا جےپور یا ڈنڈ جےپور تو اس کا جو ریٹ اینٹر ہوگا پتے پور شکر میں پرت مکرسی ویجیان کے اندر کی اسطاپنا کی گئی ہے اگلا کیوسن ہے راجستان اون میل کہاں استاپیت کی گئی ہے راجستان اون میل کہاں پہ استاپیت کی گئی ہے یہ بکانیر میں استاپیت کی گئی ہے تو اس کا اوپسن امرہ چاہ رائٹ ہو جائے گا بکہ نیر کیوشن نمبر 20 کیا ہے راجستان کا انبندہار کونسا جلہ مانا جاتا ہے تو راجستان کا انبندہار گنگا نگر جلہ مانا جاتا ہے گنگا نگر تو اس کا ہمارا اوپشن نمبر ایک رائٹ ہو جائے چیار رائٹ ہو جائے گا گنگا نگر اگلا کیوشن کیا ہے راجستان میں سیروادک محترمیں سوسک کرسی تیورتا والے جلی کونسیاں کہ جہاں سوشک کرسی تیورتہ والی جلا راجستان میں کونس ہے یہ جگہ جیسل میر اور باڑ میر وہاں پر ورشات بھی کم ہوتی ہے اور پانے کی سینچائی کے سادن بھی کم ہے تو اس لئے یہاں پر سوشک کرسی تیورتہ کی جاتی ہے تو اس کا جو آپسن ہو جائے گا جیسل میر اور باڑ میر رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسند کیا ہے راجستان میں کرسی ویسے ویدیہ لیستیت ہے اگلا جو کیسن ہے راجستان میں پان میتھی کے اتپادن یہ تو پرشید جلہ کون سا ہے راجستان میں پان میتھی تو پان میتھی کو آپ کیا بولتے ہیں ہماری باسہ میں اس کو ناغوری میتھی بھی بولا جاتا ہے آپ اس حساب سے اس کو یاد رکھ را zigھتے ہیں ناگوری میتھی تو ناگوری میتھی کہ ماں پر ہوگی ناگور میں تو اس کا آپسن نمبر ایک رائٹ ہو جائے گا ناگور اے استان کے شہروادیک چہتر میں بھائی جانے والی پسل کونسی ہوتی ہے تو راجستان میں شہروادیک چہتر میں کونسی پسل ہو جاتی ہے تو راجستان میں بازisko س底ت busy بھائی جاتے ہے وہ راجستان میں بازnox کا اتپادن کرنے میں راجستان کا فرتمستان بھی ہے تو اس کا اپسن ہمارا ہمارا رائٹ ہو جائے گا چیار باجرا اگلا کیوسن ہے راجستان میں ہلدی اتپادن کے لئے پرشید جلہ کون سا ہے راجستان میں ہلدی اتپادن کے لئے جیپور جیسل میر اور بکانیر ان جلوں میں کون سا جلہ ہے جو اگرینی ہے یہ ہو جائے گا ادیپور تو اس کا اپسن نمبر دو رائٹ ہو جائے گا ادیپور کیوسن نمبر 26 کی بات کرتے ہیں راجستان کا کون سا جلہ کھس اتپادن کے لئے پرشید ہے تو کھس کیا ہوتی ہے پہلی بات ہوئے کہ کھس کیا ہوتا ہے آپ سب نے نام چناؤ گا ڈوڈا پوشٹ یا چھونتری کا نام آپ نے چناؤ گا تو اس کے بیجوں کو کھس کھا جاتا ہے گنگا نگر جا ناغور جیپور سوائی مادو تو اس کا جو رائٹ اینسور ہے وہ جائے گا سوائی مادو پور ہے وہ کھس کے اتپادن کے لئے پرشید ہے اگلا کیوسن ہے رج میں ربی کی پسل ربی کی پسلیں کو کیا کھا جاتا ہے تو ربی کی پسلیں سردیوں میں ہوتی ہے اور سردیوں ہونے والی پسل کو انالو کھا جاتا ہے تو اس کا اوپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا انالو اگلا کیوسن ہے کرسک ساتھی یوجنا کا سمبند ہے پسلوں کے اتپادن سے بیجوں کے وپنن سے کرسکوں کی بھیما سے اور پسلوں کے وکریے سے تو اس کا جو رائٹ اینسور ہو جائے گا کرسکوں کی بھیما سے کرسک ساتھی یوجنا کا سمبند ہے اگلے کیوسن کی بات کرتے ہیں اگلا کیوسن ہے رجے میں سرسو تیل ادیوگ کا پرمک کے اندر ہے رجے میں سرسو تیل ادیوگ کا پرمک کے اندر کہاں پر ہے تو یہ ہے شیور برتپور میں استیت ہے کہاں پر استیت ہے شیور برتپور میں ہے تو اس کا اوپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا شیور برتپور اگلا اور ہمارا انتیم جو کیوشن ہے وہ ہوگا راجستان میں کپاس کو گرامین باسا میں کیا کہا جاتا ہے راجستان میں کپاس کو گرامین باسا میں کیا کہا جاتا ہے ایک جام میں پوچھا ہوا کیوشن ہے ایمپورٹینٹ کیوشن ہے دوستو آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیے تو بڑیاں بورٹ کیری اور سودا تو اس کا جو رائٹ اینسور ہو جائے گا بڑیاں دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سسکرائب کر لیجئے گا اور شاتھ میں دبا لیجئے گا بیل آئیکن کو تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹیپ کیسن آپ کو پرابت ہو جائے اور ہی دی آپ نے ہمارے ٹیلیگرام گروپ اونلائن راستان جکے اور ٹیلیگرام چینل بھی اونلائن راستان جکے کو سسکرائب نہیں کیا ہے اور یا گروپ کو جوئن نہیں کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ میں بھی جڑ سکتے ہو جس سے آپ کو ہر ویڈیو کی کیسن کی پی ڈی ایپ فائل وہاں سے اپلوڈ ہو جائے گی دنیواد